اسلام علیکم پاک لائپ انفارمیشن آپ کے لئے صدارتی نظام جو کہ پاکستان میں نافذ ہونے جا رہا ہے اس کے متعلق بڑی خبر لے کر حاضر ہے انفارمیشن ایسی کہ پاکستانی دنگ رہ جائیں پاکستان میں صدارتی نظام نافذ ہونے جا رہا ہے صدارتی نظام کے بارے میں جنرل حمید گل کی پیشن گوئی ست ثابت ہونے سے چند قدموں کے فاصلے پار ناظرین یہ سب کچھ جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں ناظرین ایگرامی کسی صورت آپ میوس ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر اگلا سٹیپ پاکستان اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے الحمدللہ بہت ہی قریب ڈے بائی ڈے ہم صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں دیکھئے عمران خان سے پہلے اس اسیسمنٹ کا اندازہ ہو چکا تھا اگر دوہزار پندرہ تک عمران خان پاکستان کے منظر نامے پر نہ ہوتے تو دوہزار پندرہ تک پاکستان کی پولٹک میں نہ ہوتے تو ایک آس سال تک پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام کا نقشہ تیار ہو کر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہوتا لیکن الیکشن جیت کر عمران خان آ گئے اور لوگوں کو عمران خان سے انس بھی تھا اس لئے عمران خان کو بھی چانس دیا گیا اور وہ چاہ کر بھی اس گندے سسٹم میں کوئی خیر نہیں لاسکے لیکن ان سے کافی ساری امیدیں یہ بھی تھی کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کر سکتے تھے ایٹ لیس یہ ان کے اختیار میں تھا بہت سارے سیاستدانوں کو پکر سکتے تھے لیکن جب عمران خان کو پرسنی سنا جائے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں بے بس ہو چکا ہوں پاکستان کا سسٹم احتضاب کے نام پر کلیپس کر چکا ہے بیوروکریسی میری بات نہیں سنتی اگر صدارتی نظام ہوتا تو ان کا کافی بڑا چانس رہے گا اب ذرا سن لیجئے جنرل رٹیڈ حمید گل نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا تھا یہ جتنی گفتگو ہی ہے یہ وہ عمران خان سے پرائیویٹلی کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے یوت کو بہت انچی ہوپ دلائی لیکن جب ان کی ہوپ عمران خان کے بارے میں پوری نہیں ہوئی تو سسٹم کلیپس کر جائے گا لوگ عمران خان کی لیڈرشپ سے بہت زیادہ موجود ہو چکے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی نمک کی کان میں جاتا ہے وہ نمک بن کر ہی رہ جاتا ہے اس سے مراج یہ ہے کہ آپ لوہی کی کان میں جائیں اور اس کا لوہی کا ایک ٹکڑا وہاں رکھ کر آ جائیں ایک سال کے بعد جب دوبارہ اس کے جائیں گے تو لوہی کا ٹکڑا نمک بن جائے گا یعنی آپ اس کو چائے میں استعمال کر سکتے ہیں اب سسٹم ایز نو اپ یہ پارلیمانی نظام اتنا فرسودہ ہو گیا ہے کہ اس کی بدبودار لاش کو دفن کرنے کا وقت آ گیا ہے عمران خان کے بارے میں حمید گل نے یہ کہا تھا کہ عمران خان تم میں ایسا کرشوہ ہے کہ اگر تم قوم کی طرف اشارہ کرو گے تو یہ قوم آپ کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہوگی تم اسلامی صدارتی نظام کی طرف جاؤ وہ صدارتی نظام نہیں جو ایوب خان جنرل زیاؤلک اور یو ایس اے میں ہے بلکہ وہ اسلامی صدارتی نظام جس میں اسلامی شکے ہوں گی عمران خان کو کرسی پر تو بٹھا دیا گیا مگر وہ اسٹیبلشمنٹ اور بیورکریسی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں اب انشاءاللہ اس ملک سے شرک کا نظام اور اللہ سے بغاوت کے نظام کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ڈاکٹر نظیر کی پیشن گوئی تھی کہ ڈنڈے والی سرکار انشاءاللہ بہت جلد ملک میں سرطاتی نظام راج ہوگا یقیناً آپ کو میری یہ نئی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تینک جو فار جائنے کاس اللہ حافظ